بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں ان کے سب ٹھیک تھاک ہیں لاسٹ لیکچر ہم نے لیا تھا ریفارمنگ آف پیٹرولیم پہ اور کلاسیفکیشن آف آرگینک کمپاؤنٹ تو ریفارمنگ میں ہم نے ناکنگ ناکنگ کی وجہ بڑی تھی پھر ناکنگ کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے یا ناکنگ کو ہتم کیسے کیا جا سکتا ہے ہم نے یہ پڑا تھا اس کے علاوہ ہم نے اکٹین نمبر کے بارے میں پڑا تھا اکٹین نمبر کیا ہوتا ہے اکٹین نمبر کی ویلیو کہاں سے کہاں تک رینج کرتی ہیں پھر ہم نے ریفارمنگ پڑا تھا اور انٹی ناکنگ ایجینٹ پڑا تھا سیمیلرلی ہم نے کلاسیفکیشن پڑی تھی ارگینک کمپاؤنڈز کی کہ انہیں کون سے گروپس میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو گروپس ان کے بنتے ہیں فیسٹا فال اوپن چینز جن میں آخری کاربن ایٹم فری ہوتا ہے اور کلوز چینز جن میں لاسٹ کاربن ایٹم لنک کیا ہوتا ہے اس نے لنک بنائی ہوتا ہے پھر اوپن چینز کی ہم نے دو گسمیں پڑی تھیں کہ اگر کاربن ایٹم سیریز میں لینئر فارم میں رینج ہوں تو وہ سٹریٹ چینز سٹرکچر بنتا ہے اور اگر کاربن ایٹمز کے ساتھ سٹریٹ کے ساتھ کوئی برانچز بھی نکر رہی ہوں یا مور دن ون چینز ایک سٹریٹ چینز کے ساتھ کنیکٹ ہوں تو ہم نے اس کو برانچ چینز کے نام سے پڑا تھا اسی طرح کلوز چینز میں ہم نے دو طرح کے کمپاؤنڈ پڑے تھے ٹھیک ہے ہوموسائیکلک ہائیڈرو کاربنز پڑے تھے اور ہیٹرو سائیکلک پڑے تھے ہوموسائیکلک کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رینج کے اندر سارے ایٹمز سیم ہوتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں رینج ساری کاربن ایٹم پر مشتمل ہوتی ہے تو ہوموسائیکلک کو اس لئے ہم کاربوسائیکلک بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف ہیٹرو سائیکلک آرگینک کمپاؤنڈ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں رینج میں جسٹ کاربن ایٹم نہیں ہوتا کوئی اور ہیٹرو ایٹم بھی پریزنٹ ہوتا ہے جس طرح پیریڈین میں ہم نے نیٹروجین کا پڑا تھا پائی رول میں ہم نے سلفر کا پڑا تھا ایٹس اٹرا اس کے بعد اوپن چین کی بھی ہم نے دو کٹیگریز پڑی تھیں ایک کٹیگری تھی اس میں ایلی سائیکلک ہائیٹرو کاربن جن میں بنزین دنگ پریزنٹ نہیں تھی اور اس میں کاربن ایٹم تھری سے آن ورڈ شروع ہوتے ہیں اور ایک ہم نے ایرومیٹک یا بنزوئیڈ پڑے تھے ان میں کم از کم ایک بنزین دنگ کا ہونا ضروری ہے اور آج کا ہمارا لیکچر کے دو پورشنز ہوں گے فرسٹ آف حال ہم پڑیں گے فنگشنل گروپ کے بارے میں اور دیفرنٹ ٹائپ آف فنگشنل گروپ وید اگزیمپلز کریں گے اور سیکنڈ پہ ہم پڑیں گے ہیبری ڈائزیشن تو ہیبری ڈائزیشن اور اس کی دیفرنٹ ٹائپ ایس پی تھری ہیبری ڈائزیشن ایس پی ٹو ہیبری ڈائزیشن اور ایس پی ہیبری ڈائزیشن تو آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر کا ہمارا فرس ٹاپک بنتا ہے فنکشنل گروپ تو فنکشنل گروپ کو کرنے سے پہلے فرسٹ افعال آپ کو پتا ہونا چاہیے الکین کا تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ الکینز ایسے سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں جس میں کاربن ایٹم دیفرنٹ ایٹم سے اپنی ویلنسیاں یا دوسرے لفظوں میں کاربن ایٹم کی جو چاروں ویلنسیاں ہوتی ہیں وہ سنگل بانڈ کے تھوڑ سیٹسفائے ہوتی ہیں تو ایسے کمپاؤنڈ کو ہم کہتے ہیں الکینز اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ الکینز کا ہمارے پاس جو جنرل فرمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سی این ایچ ٹو این پلس ٹو اور این کی ویلیو جو رینج کرتی ہے وہ کدھر سے کدھر تک ہوتی ہے وہ یو یا دی ون سے فورٹی تک ہو سکتی ہے تو فنکشنل گروپ کرنے سے پہلے آپ کو الکین کا پتا ہونا چاہیے اب نیکس جیس آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر ہم الکین میں سے ایک ہائٹروجن کو مائنس کر دیں تو وہ ہمارے پاس بن جاتا ہے الکائل ریڈیکل الکینز میں سے یعنی یہ فار اگزمپل ہمارے پاس جنرل فرمولا ہے الکین کا ہم اس میں سے مائنس کرتے ہیں ایک ہائٹروجن ایٹم تو ہمارے پاس جو نئی سپیشی بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں الکائل ریڈیکل اور الکائل ریڈیکل کا جو ہمارے پاس سمبل ہوتا ہے یو یا دی ہم اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آر کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تو الکائل ریڈیکل کا جنرل فرمولہ دیکھیں تو ایک ہائیڈروجن کام میں تو ہم الکائل ریڈیکل کو آر سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ایک یہ کاربن ایٹم کا بانڈ فری ہے اور اس کا جنرل فرمولہ لکھتے ہوتے ہیں سی این ایچ ٹو این پلس ون اور نیمنگ اس کی کیسے کرتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اگر آپ کو ون سے ٹین الکینز کے نیم آتے ہیں تو اینڈ پہ ہم ای این ای کی جگہ وائ ایل لگا دیتے ہیں فار اگزمپل اگر ہمارے پاس ون کاربن والا ہائیڈرو کاربن ہے تو ہم اس کو میتھین کہتے ہیں لیکن اگر اس میں سے ایک ہائیڈروجن ریموو کر دیں ہمارے پاس آ جاتا ہے سی ایچ تھری سنگل ون اس کو ہم میتھائل کہیں گے ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے اگر ٹو کاربن والا ایتھین ہے جو اس کا الکائل ریڈیکل ہوگا وہ ایتھائل کہلائے گا پروپین کے لیے پروپائل ہوگا سیمیلرلی بیوٹین کے لیے بیوٹائل اور آپ ٹو سو وان یہاں تک لیر ہو گیا تو یہ ہے ہمارے پاس فانکشنل گروپ سے پہلے کیا ڈیٹر اب فانکشنل گروپ کیا ہوتا ہے اب چیک کر سکتے ہیں یہاں جو میں نے سٹرکچرڈ راک لیا ہے کہ جو بھی الکائل ریڈیکل ہوتا ہے اس کا ایک ہائٹروجین ایٹم یعنی ایک بانڈ کاربن کا فری ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ جو کاربن ایٹم کا بانڈ فری ہوتا ہے فار ایزمپل میں آر لکھ رہا ہوں وہ الکائل ریڈیکل اور یہ جو بانڈ ہمارے پاس فری ہوتا ہے اس بانڈ کی جگہ کوئی ایٹم آجے یا ایٹم کا کوئی گروپ آجے یا ڈبل بانڈ آجے اس کی جگہ یا ٹریپل بانڈ آجے اور اس کے ایڈ ہونے سے کیا ہو اس آرگینک کمپاؤنڈ کی جو کیمیکل پراپرٹیز ہیں وہ سگنیفیکنٹ ہو جائیں وہ ڈیفرنٹ ڈسٹنکٹ ہو جائیں ایک دوسرے سے تو ایسے ایٹم کے گروپ کو ڈبل بانڈ کو یا ٹریپل بانڈ کو ہم کہتے ہیں فنگشنل گروپ ٹھیک ہو گیا تو فنگشنل گروپ کیسے کہتے ہیں ایٹم گروپ آف ایٹم اور پریزنس آف ڈبل آر ٹریپل بانڈ اور یاد یہ رکھنے اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کوئی بھی آرگینک کمپاؤنڈ ہے اس کے دو پورشن ہیں ایک پورشن الکائل گروپ ہے یہ ڈیفرنٹ اگر اس میں کاربن ایٹمز ہوں گے تو یہ فیزیکل پراپرٹیز ڈیفرنٹ کرتے گا ٹھیک ہو گیا یعنی you can say ایک آرگینک کمپاؤنڈ میں دو طرح کی پراپرٹیز ہوتی ہیں جو ویری کرتی ہیں ایک فیزیکل اور ایک کیمیکل جو فیزیکل پراپرٹیز ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں الکائل گروپ پہ اور جو کیمیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں فنکشنل گروپ پہ اگر ہمارے پاس ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے اگر دو آرگینک کمپاؤنڈ ہے ان کا فنکشنل گروپ ڈیفرنٹ ہے تو اگر ہمارے پاس ایک ہی فنکشنل گروپ پہ دو کمپاؤنڈ ہے ان کی پراپرٹیز تو ان کی یاد رکھنا ہے chemical nature chemical property تو سیم ہوگی لیکن ان کی جو physical property ہے وہ change ہو سکتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں functional group تو چیک کریں definition first line میں لکھی ہوئی ہے atom اور group of atom اور double bond اور triple bond whose presence imparts specific properties to organic compound is called a functional group because they are chemically functional part of molecule جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ chemical properties اس میں impart کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہمارے پاس جتنے بھی organic compounds ہیں ان کی جو classification ہے وہ functional group پہ بھی ہو سکتی ہے اب next میں آپ سے ایک table share کروں گا جس میں ہم different functional group کی study کریں گے اور آپ لوگ یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی function group کے اگر آپ نے example دینی ہے تو آپ کے پاس ایک portion ہونا چاہیے اور یہ تو fix ہے اور اس کا فرمولہ آپ کہہ سکتے ہیں cn h2n plus 1 اور ایک carbon atom کا جو bond free ہوگا یہاں بس سے changing ہوگی یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ journal فرمولہ آ جائے تو آپ ساری examples تمام function group کی example easily کر سکتے ہیں صرف کدھر changing کرنی ہے اس functional group پہ تو آپ کے پاس different compounds آ جائیں گے تو discuss کرتے ہیں اس table کو first of all دیکھیں ہمارے پاس جو first functional group ہے اس میں carbon کے تمام کے تمام band single ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کا name کیا ہوتا ہے الکین اور الکین کا میں نے آپ کو journal فرمولہ بتا دیا ہے کہ cn h2n plus 2 تو ادھر ch3 یادتا ہے اور یہ اس کی ایک example ہے جس کو ہم اتھائیب کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا category number 2 ہے ہمارے پاس double bond اگر double bond ہوگا تو اس کا نام ہوگا الکین اور اس میں carbon کم از کم دو سے شروع ہوتے ہیں تو یہ اس کی example ہے یہ ethین ہے ٹھیک یعنی اگر آپ کو الکین 1 سے 10 تک آنے چاہیے میتھین ایتھین پروپین بیوٹین پینٹین ہیکزین ہپٹین اوکٹین نونین اور ڈیکین اور اگر وہ لکین ہو جائے ٹو کاربن سے تو ایتھین پروپین بیوٹین پینٹین ہیکزین ہپٹین اس طریقے سے اس کے name ہوگا اور اگر اسی طرح کوئی بھی آپ کے پاس organic compound میں triple bond آ جاتا ہے تو اس کو ہم الکین کے نام سے جانتے ہیں تو یہ ایتھائین ہو جائے گا پروپین ہو جائے گا بیوٹین ہو جائے گا پینٹین ہو جائے گا ہیکزین ہو جائے گا اس طریقے سے سوانو اور یہاں جو اس کی example ہے ادھر triple bond آئے گا ٹھیک ہو گیا اب نیکس دیکھیں آپ کے پاس جو جنرل فرمولا الکائل کا وہ تو یہ ہو گیا اب اگر اس ایک bond کی جگہ کوئی ہیلوجین ایٹم لگ جائے یعنی فلورین کلورین برومین تو گروپس کا نیم ہوتا ہے ہیلو گروپ یعنی فلورین ہے تو فلورو گروپ کلورین ہے کلورو گروپ اس طرح برومین برومو گروپ آئوڈین ہے تو آئیوڈو گروپ اور اس کو ہم اس functional group کا نام کیا ہے الکائل ہیلائیڈ یعنی اس compound کو ہم الکائل ہیلائیڈ کہتے ہیں اب دیکھیں for example یہ ہمارے پاس example اگر آپ کے پاس ایتھین ہے تو ایتھین کا ہمارے پاس فرمولا بنتا ہے CH3 CH3 تو function group کیسے add کریں گے میں نے آپ سے کہا تھا ایک hydrogen less کریں گے تو کیا رہ جائے گا CH3 CH2 اب یہاں اگر فلورین لگائیں گے floro compound بن جائے گا یعنی ethile fluoride بن جائے گا کلورین لگائیں گے ethile fluoride بن جائے گا ادھر برومین لگائیں گے ethile baromide بنے گا اس لیکے سے ethile iodide بنے گا تو یہ ہیلو گروپ ہے ہمارے پاس اس کے بعد next آتا ہے اگر آپ R کے ساتھ alcohol لگا دیتے ہیں یعنی R کے ساتھ OH group لگا جاتے ہیں تو اس گروپ کا نیم ہے hydroxyl اور جو organic compound کی series بنے گی اس کو alcohol یا alkanol کہتے ہیں اور یہ اس کا ethile alcohol کا فرمولہ ہے یہ بھی بالکل اسی طریقے سے آپ اس کا journal فرمولہ لگ سکتے ہیں ROH اب ادھر methyl ہے تو methyl alcohol 2 carbon ethile لگائیں ethile alcohol propyl alcohol butyl alcohol up to so next category ہمارے پاس ہے اگر آپ R کے ساتھ NH2 لگا دیتے ہیں R کے ساتھ NH2 group تو اس کو amino group کہتے ہیں amine group اور جو class of compound بنے گی اس کو amines کہتے ہیں amine amines اور یہ ethile amine کی definition ہے یعنی اب آپ نے R کی جگہ methyl لگا سکتے ہیں R کی جگہ ethile propyl up to so next category دیکھیں carbon double bond کر کے NH group سے لگی ہے تو یہ amine ہیں ان کو amines group کہتے ہیں amino group ہوتا ہے اور amine اس کو بولتے ہیں اور یہ ہمارے پاس first example ہے کہ R کی جگہ CH2 اور آگر double bond NH similarly next category دیکھیں ether link جس کو آپ ایسے بھی represent کر سکتے ہیں R O R یعنی دونوں طرف oxygen دو bond بناتی ہے اس طرف بھی الکائل ہو اس طرف بھی الکائل ہو تو یہ ہمارے پاس ether link کی جاتا ہے organic compound کی اس category اس کا نام ether ہے اور یہاں چیک کریں اس کا name ہم کیسے دیں گے یہ بھی ethile ہے یہ بھی ethile ہے درمیان میں oxygen ہے ہم اس کو بولتے ہیں diethile ether اگر دونوں طرف CH3 لگ جئے دونوں طرف یعنی کیونکہ دونوں طرف الکائل گروپ ہے تو وہ di methyl ether اگر different لگ جئے پھر alphabetically ethile methyl ether up to so اس کے بعد ہمارے پاس next جو functional group بنتا ہے اگر ہمارے r کے ساتھ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں r ch o ایک طریقہ دوسرا طریقہ اس نے لکھا ہو ہے straight میں بھی لکھ سکتے ہیں r c double bond اور h اس functional group کا نام ہے formile group formile group اور organic compounds جو پوری series بنتی اس کو ہم aldehydes یا alkanal بولتے ہیں aldehydes یا alkanal اور یہ ہمارے پاس جو example ہے اس میں دو کار بن ہے اethyl aldehyde کہلائے گا اور اس کا دوسرا نام acid aldehyde بھی ہوگا next compound check کریں اگر ہمارے پاس جس طرح ایتھر میں oxygen تھی دیکھن یہاں c double band ہو ہے اگر یہاں دونوں طرف alkanal group لگ جائے اس طرح بھی represent کر سکتے ہیں اس طرح بھی represent group کا نام ہے carbonyl group یہ جو organic compounds بنیں گے ان کو ketone یا alkanone بولتے ہیں اور یہ ہمارے پاس compound ہے die methyl ketone اور اس کا second نام acetone ہوتا ہے یہ functional group ہے اس طرف آپ methyl ہمارے پاس category بنتی ہے اگر آپ r کے ساتھ c ڈبل oh ایسے بھی لکھ سکتے ہیں جس طرح اس نے لکھا ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اگر straight میں لکھا ہے تو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں c ڈبل one oh اگر یہ functional group لگ جائے تو اس کو carboxyl group کہتے ہیں اور ہمارے پاس جو series of compound بنتی ہوں carboxyl acid کہتے ہیں اور ہمارے پاس جو example ہے اس میں دو carbon ہے ایتھانویک acid یعنی آپ نے الکانویک اس کا نئیم اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں یا اگر ایک carbon ہے تو methanoic acid دو carbon ایتھانویک acid تین carbon propon acid اور فرق جیسے یہ ہے کہ r change ہوگا اور end جب ہونا ہے c ڈبل ڈو h پہ ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے acid halide جس طرح اس نے لکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں r c ڈبل ڈو x x کی جگہ کوئی halogen لگ سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس acid halide halide اس کا compound کا name بن سکتا ہے اسی طرح next categories دیکھیں اوپر والی اور نیچے والی میں صرف یہ ڈبل ڈبل ڈن ڈو کا فرق ہے یہ ڈیفرنس بانر ہے اور یہ ڈن ڈبل ڈبل نہیں ہے یہ acid amide کہہ لاتے ہیں یعنی اوپر والے سے compare کرتے ہیں اگر r c ڈبل ڈبل ڈو اور x ہو تو acid halide اور اگر r c ڈبل ڈبل ڈو ڈن h ڈو ہو تو اس کو acid amide بولتے ہیں اور آگر اس کو group کا نام بھی acid amide ہی اور یہ methyl acid amide بن سکتے ہیں اس کے بعد نیچ چیک کریں یہاں اگزمپل دی ہے یہ تھوڑی group ہیں تو ان کو ہم easter groups کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ ہمارے پاس dimethyl easter اس کی example ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس جو next category بنتی ہے اس میں r کے ساتھ اگر لگ جے sh group تو وہ ہمارے پاس group کا نام ہے mercapto group اور اس کو ہم بولتے کیا ہیں thaiol یا alcohol ہے تو ithile thaiol alcohol اس کا name آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس r کے ساتھ cn group لگ جے اس کو ایسے بھی represent کر سکتے ہیں r cn اور یا آپ اس طرح اس نے represent کیا triple one n تو group کا نام ہے cn group اور ان کو کہتے کیا ہیں lakail nitr جس طرح یہ methyl nitr ہے کیونکہ ch3 ہو گیا methyl اور c double triple one اس میں nitr group ہے ٹھیک ہو گیا اور اس طرح سے last ہمارے پاس جو example ہے وہ nitro group کی ہے اس کو آپ کیسے represent کر سکتے ہیں r no 2 یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے جس طرح اس نے represent کی ہے یہ بھی ٹھیک nitro group ہے یہ ہمارے پاس nitro compound بنیں گے اور یہ example ہے nitro benzine اس نے example دیا یا nitro methyl ہو سکتا ہے اگر آپ chr ch3 لگا دیں اور no 2 لگا دیں یہ nitro methane ہے اور اگر آپ نے یہ example کرنی ہے تو یہ nitro benzine کہہ لاتی ہے specific chemical properties to organic compounds are known as functional groups ٹھیک ہو گیا next ہمارا topic بنتا ہے hybridization